بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جب بک کنسلٹ کر رہے ہیں وہ ہے پروبیٹی انڈ سٹیٹیسز فار انجینئر انڈ سائنٹسٹ اور اس میں ہمارے پاس جو پرابلم ہے 2.36 یہ ایک نمبر آف ڈیفرنٹ پاسیبل بیس کا ایک پروبلم ہے رولز آف کانٹنگ سے ریلیٹیڈ ہے اور اس میں 2.36 کا اے پارڈ ہے ہاو مینی 3 ڈیجٹ نمبر کین بی فارمد فروم دا ڈیجٹس 0,1,2,3,4,5,6 ایف ایچ ڈیجٹس کین بی یوز اونلی وانس یعنی اگر ایک ہی دفعہ اس کو استعمال کیا جائے تو 3 ڈیجٹ نمبر جو آپ اس کی فارمشن کریں گے تو وہ کتنے پاسیبل ڈیجٹس بنیں گے تو اب ہم اس کو جو ہے نا اگر ہم سالف کریں تو ہم اس کا اے پارٹ سب سے پہلے سالف کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پاسیبل نمبر سے وہ ہیں سات ڈیجٹس ہیں ان میں سے چھے جو ہے وہ نانڈی زیرو ہیں اور ایک زیرو ڈیجٹ ہے اب دیکھیں کوئی بھی نمبر فار ایکزمپل جیسے ہم لکھیں زیرو وان ٹو لکھتے ہیں تو یہ بیسیکلی ٹویلو بنا ہے اس کو تھری ڈیجٹ نمبر نہیں کہتے ہیں یہ ٹو ڈیجٹ نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹو ڈیجٹ نمبر بنا اس لیے ہم اس کو تھری ڈیجٹ نمبر کنسیڈر نہیں کرتے جب زیرو اپنی یہاں پر ہنڈر پوزیشنز پہ ہوتا ہے تو ہاں زیرو اگر اس کے اس طرف ہو جائے سنٹر میں ہو جائے فار ایکزمپل وان زیرو ٹو تو یہ جو ہے نا اب یہ تھری ڈیجٹ بن گیا تو اس لیے ہم اس کو یہ تھری ڈیجٹ ہے اچھا اب ہم اس کو ہم جو سالف کرنے لگے ہیں تو اٹس مین کہ جب ہم تری ڈیجٹ نمبر کی فارمیشن کریں گے تو کتنے پاسیبل نمبر آف پرموٹیشنز یا نمبر آف کمبینیشنز جو انہوں وہ بنے گی تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس جو نان زیرو ڈیجٹس ہے یعنی کہ ہم اس کی جو انہوں اس طرح سے بنا لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں فار ایک جگہ یہ ہے فیل کرنے کی نمبر آف ویزیں دوسری یہ ہے اور تیسری یہ ہے اب اس جگہ کو کون کون سا کنڈیڈیٹ فیل کر سکتا ہے وہ ون بھی کر سکتا ہے ٹو بھی، تھری بھی، فور بھی، فائی بھی، سکس بھی تو یہ ہمارے پاس کتنی ہیں چھے پاسیبلیٹیز ہوئیں اس جگہ کو فیل کرنے کے لیے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس اب یہ دیکھیں کہ یہ جگہ جو ہے ہنڈرڈ پوزیشنز پہ یہ والی جگہ جو ہے نا یہ تو فیل ہو گئی ہے کسی ایک نمبر سے یہاں سے لے کر یہاں تک ان نمبروں میں سے کوئی ایک نمبر اس کو فیل کر دے گا اب جو سنٹر میں ہے سنٹر میں زیرو بھی آ سکتا ہے اور ان میں سے کوئی نمبر بھی آ سکتا ہے اب ان نمبروں میں سے ایک نمبر تو یہاں استعمال ہو جائے گا باقی یہاں پر پانچ نمبر رہ گئے اور ایک نمبر یہ مل کے رہ گیا تو اگین یہاں پر یہ جو ہے نا اس جگہ کو فیل کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس چھے کنڈیڈیٹس ہیں اور دو استعمال ہو گئے سات نمبروں میں سے اور پیچھے پانچ رہ گئے اور یہ دیکھیں فائف ہو جائے گا اب ٹوٹل نمبر آف ویس جو بنے گئے وہ سیکس انٹو سیکس انٹو فائف بنے گئے اب اس طرح سے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ ٹوٹل نمبر آف پاسیبلیٹیز جو ہے نا یہ ون ایٹی بن جاتی ہیں تو یہ پارٹ اے ہے اسی طرح سے اب ہم اگر اس پارٹ بی کو چیک کریں تو یہ ہے تو اب ہم آرڈ نمبر کی اگر بات کریں تو آرڈ نمبر ان نمبروں میں سے آرڈ نمبر یہ ہو سکتا ہے کہ فار اگزامپل ٹو فور ون ہو سکتا ہے ٹو فور تھری ہو سکتا ہے یعنی کہ اس طرح کے نمبر جن کی یونٹ پوزیشن پہ کوئی آرڈ نمبر ہو اب یہاں پر یونٹ پوزیشن پہ کون کون سے نمبر آ سکتے ہیں وہ نمبر آ سکتا ہے ون آ سکتا ہے ٹری آ سکتا ہے یا فائف آ سکتا ہے اور اس طرح سے یونٹ پوزیشن کو یہ نمبر فیل کریں گے اور دیکھیں جو ہنڈر پوزیشن ہے اس پہ زیرو نہیں آ سکتا تو اب ہم تھری ڈیجٹ نمبر اور وہ بھی آرڈ نمبر جو ہے اس کی فارمشن کیسے کریں گے تو یہاں سے آپ اس کو جو ہے ایسے دیکھ لیں فار اگزامپل یہاں پر یہ دیکھیں اس جگہ کو فیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنی پاسیبلیٹیز ہیں 1, 3 اور 5 ہیں یہاں پر 3 پاسیبلیٹیز ہیں اب یہاں سے یہ 1, 3 اور 5 ان میں سے کوئی ایک نمبر جو ہے یہاں پر یوز ہوگا اب جو ہے یہاں پر اس جگہ میں 0 جو ہے وہ نہیں آ سکتا یہ جو ہے یہ 0 اس جگہ پر آ نہیں سکتا اب 0 یہاں سے نکل گیا اور دوسرا جو ہے ایک نمبر ان تینوں میں سے استعمال ہو گیا تو یہ Total جو ہے یہ Non Zero Digits یہ کتنے تھے چھے تو چھے میں سے یعنی کہ ان تین میں سے ایک ادھر استعمال ہو گیا تو اوورال چھے میں سے کتنے بچ گئے یہ بچ گئے پانچ تو اس کا مطلب یہاں پر جو ہے یہ پانچ نمبر کوئی سے بھی آ سکتے ہیں وہ پانچ نمبر جو بھی نان زیرو ڈیجٹس یہاں پر ہیں ان نمبروں میں سے آئے گا لیکن اس میں سے پانچ اس لیے لکھے کہ ان میں سے ون تھری فائف میں سے ایک ادھر استعمال ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اب جو ہے پیچھے اوورال کوئی بھی نمبر آسکتا ہے زیرو سمیت کوئی بھی آسکتا ہے تو سات میں سے دو نمبر استعمال ہو گئے ایک ادھر استعمال ہوا ایک ادھر استعمال ہوا تو پیچھے جو اینا دوبارہ یہاں پر یہ پانچ نمبر جو اینا وہ بچے تو اس طرح سے اب ہم ان کو مٹیپلائی کریں گے تو فائف انٹو فائف انٹو تھری کریں گے تو یہ بن جاتا ہے سیونٹی فائف تو یہ اس کا پارٹ بھی تھا اس کے بعد ہم سی پارٹ کی طرف آتے ہیں اب دیکھیں سی پارٹ میں اس نے کہا کہ تری تھرٹی ڈیجٹ سے گریٹر نمبر جو ہے وہ کون سے ہیں جو کہ یہاں پر ون ایٹی نمبر سے پاسیبیلیٹیز ہیں انہیں میں سے تری تھرٹی نمبر سے گریٹر جو ہے وہ کون سا ہوگا اب وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وین فور فائف اور سکس آر ایٹ ہنڈر پوزیشن یعنی کہ ہنڈر پوزیشن ہنڈر پوزیشن اب جائے نا جب فور فائف سکس جو ہے نا وہ یہاں پر ہنڈر پوزیشن پر ہوگا تو اب یہاں پر جو پاسیبیلیٹیز بنتی ہیں وہ کون کون سی بنتی ہیں یہاں پر دیکھیں اگر ان تین نمبروں میں سے کوئی بھی آئے گا تو وہ گریٹر دن تھری تھرٹی نمبری ہوگا اگر ان تینوں میں سے کوئی یہاں پر ہوگا تو تین پاسیبیلیٹیز تو یہ ہوگئی ہیں سات نمبروں میں سے یہ والے تین نمبر میں سے کوئی بھی کنڈیڈیٹ یہاں آ سکتا ہے تو اس میان کہ ہمارے پاس ایک نمبر یہاں پر استعمال ہو گیا اب پیچھے وہ بچ گئے ہیں یہاں پر سات میں سے ایک یہاں پر گیا تو پیچھے یہاں آ جائیں گے سکس اور یہاں آ جائے گا فائف یعنی کہ پیچھے جو چھے نمبر بچے تھے ان میں سے کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے اور یہاں پر بھی جو اس سے مزید بچ گئے ہیں یعنی کہ پیچھے پانچ پر نمبر بچیں گے وہ یہاں آ جائیں گے اب فار ایگزمپل کوئی نمبر ہے نا دیکھیں فور زیرو ون سب سے چھوٹا نمبر جو تھری تھرٹی سے بڑا فور سے شروع ہونے والا فور زیرو ون ہوگا تو دیکھیں یہ تھری تھرٹی سے گریٹر دن ہے اس کے بعد فور ٹین بھی ہو سکتا ہے فور ون زیرو بھی ہو سکتا ہے فور ون ٹو بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے یہ نمبر یہ ہیں تو یہ جو پاسیبیلٹیز ہیں یہ ایک تو اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے یہ کتنی تھری انٹو سکس انٹو فائف تو یہ بن جاتا ہے نائنٹی تو یہ نائنٹی وہ نمبر ہیں پاسیبیلٹیز ہیں جس میں ہنڈرڈ پوزیشنز پہ تھری تو نہیں آتا لیکن کوئی فور فائف اور سکس میں سے کوئی نمبر آ جائے گا اب ہم لیتے ہیں کہ ون تھری ایس ایٹ ہنڈرڈ پوزیشن ہنڈرڈ پوزیشنز تو جب یہ ہنڈرڈ پوزیشن پہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ کتنی پاسیبیلٹیز بنیں گی تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں دیکھیں یہاں پر ہم جو ہے نا تین پوزیشنز یہ والے ہیں تو اگر یہاں پر تھری ہوگا تو اس کا مطلب یہ ایک ہی پاسیبیلٹیز یہاں پر ہے اب دیکھیں تھری ہے تو کوئی نمبر جو تھری تھرٹی سے بڑا ہوگا وہ کون سا نمبر ہوگا رپیٹ تو ہو نہیں سکتے اس لیے ہم اس سے اگلا نمبر جو ہے وہ یا تو جو ہے اس میں سے فور ہو سکتا ہے یا فائف ہو سکتا ہے یا سکس جو ہے یہ ان میں سے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس پوزیشن کو فیل کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ تین پاسیبیلٹیز ہیں اس کا مطلب یہ کہ اگر یہاں پر تھری ہوگا تو ادھر اس کا مطلب فور بھی ہو سکتا ہے تھری کے ساتھ فائف بھی ہو سکتا ہے اور تھری کے ساتھ سکس بھی ہو سکتا ہے یہاں پر تو یہ جو ہے یہ تین پاسیبیل کنڈیڈیٹ ہیں اس جگہ کو فیل کرنے کے لیے اب دیکھیں اس جگہ پر کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی بھی نمبر آ جائے تو وہ تھری تھرٹی سے بڑا ہو جائے گا چاہے یہاں پر زیرو ہی کیوں نہ آ جائے گا دیکھیں تھری فورٹی سب سے چھوٹا نمبر ہوگا ادھر بھی یہ زیرو آ جائے یا یہاں پر زیرو آ جائے تو یہ اگر اس نمبر کے ساتھ آتا ہے تو سب سے چھوٹا نمبر یہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہاں پر یہ بھی ایک پاسیبیلٹی یہ بھی پاسیبیلٹیز ہے تو اس جگہ کو فیل کرنے کے لیے تین کنڈیڈیٹ ہیں اس جگہ پر تھری ہوگا جو کہ ایک کنڈیڈیٹ ہے پیچھے جو ہے اس جگہ کو فیل کرنے کے لیے یعنی کی کون سے فور فائس میں سکس میں سے کوئی ہوگا اب دو نمبر یہاں پر استعمال ہوگے پیچھے بچ گئے پانچ نمبر تو دیکھیں اب ہمارے پاس اگر ہم ان کو مرٹیپلائی کریں وان انٹو تھری انٹو فائف کریں گے تو یہ کتنے ہو جائیں گے ففٹین ہو جائیں گے اب یہ ٹوٹل پاسیبیلیٹیز جو ہے نا ٹوٹل نمبر جو ہے نا وہ کتنے بنے جو کہ تھری تھرٹی سے گریٹر ہیں وہ ہیں نائنٹی پلس ففٹین جو کہ بن گیا ہے ون زیرو فائف تو اس طرح سے یہ پرابلم جو ہے وہ ہمارا سالف ہوگا ٹوٹل نمبر جو ہے